میں اسے چام الدین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پرہاک شہر آپ کو بتا جیسے تمہیں موجود ہے ممبرہ کے سلوہ ہوتل پر ممبرہ شہر کے تمام علماء اکرام مولانا وحب کاسمی مولانا عبدالسلام سلپی مولانا رفیق ازمل مولانا اظہار اس طرح کی تمام جو ہے ممبرہ شہر کے علماء اکرام آج سلوہ ہوتل میں پریس کانفرنس کیے تھے اور دراصل اس پریس کانفرنس کا مطلب یہ تھا کہ ممبرہ شہر جو ہے ایک امن اور شانتی کا شہر ہے یہاں پر ہندو مسلم سبھی مل جل کر رہتے ہیں اس لیے جس طرح کے راجنیتک بیان واجی سامنے آ رہی ہے ممبرہ شہر کا محول خراب نہ ہو اس لیے تمام ممبرہ شہر کے علماء اکرام نے آج یہاں پر ایک پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس کے دوران مولماء اکرام نے کیا کچھ میڈیا کے سوالوں پر جواب دیا ہے آپ کو سناتے ہیں ہمیں اپنے پریس کے تمام بھائیوں کو اور دوسرے ساتھیوں کو دل کی گہرائی سے یہاں پریس کانفرنس میں ویلکم ہے اس پریس کانفرنس میں ہمارے شہر کے تمام جماعتوں کے علماء اس لیے جماع ہوئے ہیں کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کوسا ممبرہ یہ شہر جو ہے یہ اپنی پہچان رکھتا ہے اس مسئلے میں کی تمام کمیونٹی کے لوگ یہاں بستے ہیں اور پیس کھل رہتے ہیں امن کے ساتھ رہتے ہیں اگر شہر میں کوئی انڈویزویل بیس پر یا کسی شخص کی کسی نوجوان کی کسی چھوٹے بڑے کی کوئی غلطی اگر ہوتی ہے تو اس کا تعلق شہر سے نہیں ہوتا کسی جماعت سے نہیں ہوتا کل جماعتی نہیں ہوتا وہ اپنی غلطی کا ذمہ دار ہوتا ہے قانون اس کے ساتھ کام کرتا ہے اور قانون کو کام کرنا چاہیے یہ ہم بتانے کے لیے کہ شہر میں اگر کہیں کسی کے بیان سے کوئی غلط میسج گیا ہے تو ہمارے سارے علماء ساری جماعتیں یہ سارے مذہبی رہنما اپنے تمام شرط کے نمائندے اس کا کنڈم کرتے ہیں اور اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم آپ کے مادہم سے آپ پریش کے مادہم سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں اس لئے ہم نے یہ بات یہاں کہنے کے لیے آپ کو دعوت دی ہے اور آپ جانتے ہیں آپ پریش کے لوگ ہیں ہر چھوٹی بڑی خبروں پر آپ کی نظر ہے ہر طرح کے حالات پر آپ کی نظر ہے ہمیں اس بات کا فخر بھی ہے کہ ہمارا پریش جو ہے ایماندارانہ ریپورٹنگ کرتا ہے آپ جانتے ہیں کہ مومرہ شہر میں کتنا آمن ہے کبھی کوئی ماہول یہاں آپ بگڑتے بھی اگر کہیں کوئی صورت کہیں پیدا بھی ہوتی ہے انسان ہے کہیں چھوٹی موٹی غلطی بھی ہوتی ہے تو ہمارے شہر کے نیتا ڈاکٹر رجی تندر آوات صاحب ہمارے والما دوسری پارٹیوں کے بھی ذمہ دار لوگ شوشل لوگ سب آگے آتے ہیں اور ہر چھوٹی موٹی بھی کہیں بیچے ہی نہیں ہوتی ہے اس کو دبا دیتے ہیں یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے اور فخر کی بات ہے اور آپ اسے بہتر ڈنگ سے جانتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ پیغام عام ہو آپ کے ثروح کی ممرہ پورامن ہے کل بھی تھا آج بھی ہے اور اگر کسی کی طرف سے کوئی غلط بیانی کسی بائک گراؤنڈ میں آئی ہے تو اس کی بھی ہم مضمت کرتے ہیں اور اپنی براد کا ازہار کرتے ہیں ہم لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں مولانا نے تو سب بتا دیا ہے سب سے بڑی چیز ہے آزان کی جو لوڈی سپیکر کے بارے میں ہے ایک سامنے اعلان کیا ہے کہ ہم کوسا جاؤں مسجد کے سامنے آ کر کے لوڈی سپیکر پہ ہم حنوان چلیسہ پڑھیں گے تو بہرحال یہ ان کا معاملہ ہے قانون ہے قانون اپنا کام کرے گا ہم جو ہے ہم پورے ممرہ کے لوگ اور پورے ہندوستان کے مسلمان اور لوگ سپریم کورٹ کی جو بھی گائیڈ لائن ہے اس کا ہم احترام کرتے ہیں اس کے حساب سے ہم اپنا کام کریں گے جو قولیم سپریم کورٹ نے کہا ہے ہم اس پر عمل کریں گے اور حکومت جو ہمارے ساتھ اس ماحول کے اندر کھڑی ہے اور ایک اچھا برطاو پیش کر رہی ہے ہم حکومت کی بھی بات مانیں گے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے شہر کے اندر چین ہو سکون ہو کسی قسم کی کوئی بدمذگی نہ ہو ہم اس لیے یہاں جمع ہوئے ہیں اور لوگوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ممرہ ایک امن اور سلامتی کا گہوارہ ہے ہم اس گہوارے کو خراب نہیں ہونا دینا چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ مل کر کے امن اور سلامتی برقرار رکھیں ممرہ کے اندر بھی اور پورے ملک کے اندر بھی دیکھیں ایک چیز یہ ہے اس میں جادوں نے جو بات کہی ہے آنا والے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ پولیس شیشن سے پرمیشن لیں گے کیونکہ ایک مذہبی اسلام کو انہوں نے پرمیشن دیا ہے آزان دینے کا تو ہم کو بھی دینا چاہیے تو وہ تو یہ ہے کہ اگر ان کے لاؤ میں آتا ہے پولیس شوکی کرشنے کی کو اس کو پرمیشن دیں گے تو وہ بات دیں لیکن ہم اپنے خاص طور اپنے مشندان بھائیوں کو ممرہ کے لوگوں کو اس بات کا آوان کرنا چاہتے ہیں ان کو بولا چاہتے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کو جیسے ہمارے درمیان میں کوئی ایسی بات کہا اور جو آپ نے کہا بھی مطین کے بارے میں میں نام بھی نہیں لینا چاہتا لیکن مطین نے جو بات کہی اور اس کے بعد جادوں نے اس کا جواب دیا ہے تو ایسے لوگ سوال و جواب اپنی سچی شورت کے لیے کرتے ہیں کہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں ہم انڈیا کے لیے کر یہ سب سچی شورت کی بات ہے ہم سب آپس سے مل کر کے رہیں ہم ہندو بھائیوں سے مسلمان بھائیوں سے سب سے کہیں گے کہ جیسے یہ ہمارا ہمشہ شیر و شکر کی طرح ہم لوگ رہے ایسے ہی ہم رہیں گے ہم اس کو لے کر کے ہم کوئی مددہ نہیں بنا کر کے اور لوگوں کے بیچ میں یہ کہیں گے کہ ہم مددہ مت بنائیں سر ہنمان چلیسہ کو باہر لکھا رہے پڑھنے کا اس کے بارے میں کیا چاہتا ہے سلام علیکم ہم لوگ اس کے ذمہ دار میں اس کا ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے پرساتن کی ہے عدلیہ کی اس کا جواب ہم سے نہ لیں اس کے جواب کی ہم ذمہ دار نے ہم صرف یہاں پر اس لیے بیٹے ہیں اس لیے یہاں پر بڑے ہوئے ہیں سارے مکمے ٹھکر کی لوگ ہم عوام کو پیغام دینا چاہتے ہیں ساری عوام کو خاص کر ممرہ کا اوچہ کی تھانہ کی مہاراستر کی اور حکومت بھی ہمارے ساتھ میں اور حکومت بھی وہی پیغام دینا چاہتے ہیں جو ہم سن مل کر یہاں بیٹے ہیں کہ ہم نے اور بھائی چارہ ایک جہتی ہم بنائے رکھیں شانتی بنائے رکھیں کسی کی پرسنل باتوں کو ہم لوگ نہ اچھالنا چاہتے ہیں ہم لوگ نام بھی نہیں لینا چاہتے ہیں ان کا وہ ذاتی مسئلہ ہے جو دونوں آدمیوں نے کیا ہے چاہے وہ ہمارے قوم کا ہو چاہے وہ غیر کے قوم کا ہو ٹھیک ہے سار ایسا لگتا ہے کہ پی اے بھائی کے بیٹے ممرہ کا نام بڑنام ہو رہا ہے کیونکہ ہم بڑنامے کو بلکل باتات نہیں کریں گے اور ہم یہ برک جہاں پر جھگڑا لڑائی کے لیے دیں صرف امن کا پیغام دیں ہمارا اسلام بھی یہی سکھاتا ہے ہمارے غمدان مبارک کا مہینہ ہے الحمدلہ ہم اس کے اندر دعا کریں گے کہ ہمارا شہر ہمارا ملک جو ہے چہر و سانتی کی زندگی گزارے سارے عوام ساری دنیا سارے عالم اسلام سب لوگ امنو چارے سے رہے بھائی چارے سے رہے یہ سارے ممرہ والوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں آپ میڈیا کے ثرو کی اشتیال پھیلانے والی بات اور اسٹیٹمنٹ میں کبھی نہ آئیں کبھی نہ آئیں وہ پیف آئی ہو یا کسی دوسری پارٹی کی طرف سے ہو اور اشتیال پھیلانے والے لوگ یہ سستی شہرت اور نفرت کی سیاست کرتے ہیں بچائے مسلمانوں کے اندر لوگ موجود یا ہمارے نان مسلم کے ہاں موجود ہم اس طرح کی ہر سیاست کو کنڈم کرتے ہیں اور حکومت سے ہم پوری امید رہتے ہیں یہاں آگاڑی حکومت ہے ہماری اور بہت زیادہ سکون کے ساتھ مہاراشرہ کے لوگ رہتے ہیں ہر دھرم ہر کمیونٹی کو لوگ رہتے ہیں ہمیں آگے بھی ٹرشٹ ہے بھروسہ ہے کہ جب بھی لائنڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہوگا پرشاسن اسے دیکھے گا کنٹرول کرے گا ہماری حکومت کنٹرول کرے گا اس لئے ہم جو ان کی ذمہ داری ہے چاہتے ہیں وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں عوام اس بیچ میں کبھی نہ آئے